بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آج کی اس اہم ترین ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ تین اہم ترین چیزیں یا باتیں ڈسکس کرنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ چودن نصار لندن سے واپس آ چکے ہیں اپنے دو ہفتے وہاں لندن میں قیام کرنے کے بعد کیا ان کی نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس سلسلے میں مستند ترین خبر آ چکی ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کہ انہوں نے پنجاب حکومت نے جو بیل ایکسٹینشن کی ریکویسٹ ریجیکٹ کی ہے اس کی اندر کی کہانی کیا ہے یہ کیوں ریجیکٹ ہوئی ہے کیونکہ ظاہری طور پہ تو یہ ہے نا کہ بیل ایکسٹینشن کی ریکویسٹ اس لیے کہ ان کی ریپورٹیں نہیں آئیں وہ ریپورٹیں جو آئیں تو انسافیشنٹ تھیں وہ کسی ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہو گیا اور تیسری اور آخری اہم ترین بات کہ اب نون لیگ کیا کرنے جا رہی ہے کیا نواز شریف واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں ان کا آئندہ کے لاحے عمل کیا ہوگا یہ تین اہم باتیں پہلی بات چودنی نصار دو ہفتے قیام کرنے کے بعد لندن میں پاکستان واپس آ گئے ہیں ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو جناب نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور مصطرح تنین خبر یہ ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی باوجود اس کے اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کو بلایا کیوں گیا تھا اور کس نے بلایا تھا کس امید پر بلایا تھا یہ بھی بڑی جلچہ سکانی ہے اچھا اب یہ ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی باوجود اس کے کہ بہت کوششیں کی گئیں باوجود اس کے کہ شہباز شریف اور اسحاق دار صاحب نے بہت کوشش کی باوجود اس کے کہ ایک انکر صاحب ہیں صحافی ہیں ٹی وی انکر ہیں جو دونوں کے کامن دوست ہیں نواز شریف صاحب کے بھی اور چودر نصار صاحب کے بھی انہوں نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی نہیں ہوئی کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی والدہ صاحبہ وہیں پر موجود ہیں لندن میں تو انہوں نے بھی ان سے بھی سفارش کرانے کی کوشش کی گئی اگر انہوں نے سفارش کی لیکن تب بھی میاں صاحب نے بہت لاؤڈ اینڈ کلئر میسج دیا کہ نہیں ملوں گا چودر نصار سے صرف یہ نہیں بلکہ ان کا میسج اتنا لاؤڈ اینڈ کلئر تھا کہ شباز شریف بھی اتنی کوشش کے باوجود اور تو اور ان کی شباز شریف سے بھی ملقات نہیں ہو سکی اور تو اور اسحاق ڈار سے بھی نہیں ہو سکی یہ تو بات ہے اندر کی خبر اب بات دوسری ہے کہ ان کو بلایا کس نے تھا جناب ان کو شباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب نے بلایا تھا وہ کیا چاہ رہے تھے وہ یہ چاہ رہے تھے ان کی دوبارہ جو ہے نا یعنی مسلم لیگ نون میں ری انٹری ہو جائے ایک دبنگ طریقے سے انٹری ہو اور پھر عثمان بزدار کی چھوٹی کرا دی جائے جا کے یہ پنجاب اسمبلی کا حلف لیں اور جناب یہ پی ایم ایل این کی طرف سے جناب یہ وزیر اعلیٰ ہو ٹھیک وہ اس پر تو پانی پھیر دیا پانی پھیرہ کس نے بظاہر تو نواز شریف صاحب نے پھیرہ نو ڈاؤٹ اور پھیرہ اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں جب مجھ پر مشکل وقت تھا تو تب یہ مجھے چھوڑ گئے لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی اس میں اچھی خاصی خچ ماری ہے انہوں نے بھی بڑا واضح پیغام دیا کہ یہ ہمیں کسی صورت میں قبول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک بھی مطلب ہمیشہ کی طرح پارٹی پر نواز شریف اور مریم نواز کا بیانیاں بہت حاوی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ ان دونوں کا ہے یا مسلم لیگ نون میں یا کراؤڈ پولر یہ دونوں ہیں شہباز شریف میں نے جیریل پوائنٹ آفیو سے یا باقی دوسرہ تیسرہ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو ووٹ کسی کا ووٹ ہے اور ہر کسی کا اپنی جماعت میں ووٹ ہوتا ہے مثلا کہتے ہیں کہ زرداری صاحب بہت سیاست میں پختہ ہیں بہت ان کو سیاسی چالیں آتی ہیں لیکن اگر کوئی ووٹ ہے ان کی وجہ سے تو وہ بلاول صاحب کا ہے یا بھٹو کا ہے بے نظیر کا ہے وغیرہ وغیرہ تو اب اسی طریقے سے ایک ووٹ ہے تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کا سکتا ہے اور بہت سارے ان کے منیجریل اپنا حساب سے بہت زیادہ لوگ ان کے ساتھ اچھے ہوں لیکن بھر ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات میں نے کی تھی کہ حکومت پنجاب نے کیوں ریکویسٹ مسترد کر دی نواز شریف کی بیل ایکسٹینشن کی یہ بڑی اندر کی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کو بیل ملی تھی انتیس اکتوبر کو ٹھیک ہے وہ انتیس دسمبر کو ختم ہو گئی جو آٹھ ہفتوں کے بیل ملی نا اسلام آباد ہائی کوٹ نے انتیس اکتوبر کو ملی انتیس دسمبر کو ختم ہو گئی اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اب تو مارچ آ گیا ہے نا ٹھیک ہے فروری ختم ہو گیا ہے اس کے مطلب ہے کہ وہ آٹھ کی بجائے وہ سولہ ہفتے ہو گئے لیکن انتیس دسمبر کو ہی نون لیگ نے جتنی کچھ ریپورٹس تھیں جتنے کچھ ڈاکومنٹس تھے اور خاجہ حارس نے وہ اپلیکیشن بنا کے حکومت پنجاب کو دے دی کیونکہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ بھئی نیکسٹ اگر آپ کو ایکسٹینشن چاہیے ہو بیل میں تو پھر آپ کو ریکویسٹ کرنا پڑے گی اپلیکیشن دینا پڑے گی حکومت پنجاب کو انہوں نے دے دی اب وہ ایک دفعہ میٹنگ ہوئی دوسری دفعہ اسی دفعہ سے میٹنگز ہوتی نہیں ڈسکیشن چلتی رہی وہ لے تو لال ہوتی رہی بہت سارے لوگ اندر کا سرکل کہہ رہے ہیں اندرونی خبر رکھنے والے ذرائع واقفان حال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کام نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے ان کی ایکسٹینشن بھی ہو جاتی بیل کی ٹھیک ہے کون سا بھلا کام یہ جو لندن میں خفیہ ملاقاتیں شروع ہوئی نہ اب انہوں نے دیکھا اور پھر اس کے بعد جو ان کی میٹنگ ہوئی نہ اور نواز شریف نے جو پلات لندن پلان یہ کانسٹرکٹ کرنا شروع کیا نہ اور لندن میں ملاقاتیں ہوئے خفیہ ہوئیں کن سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں مقتدر حل کون سے ہوئیں کیونکہ خان صاحب اور باجوہ صاحب میں کس کو نہیں پتا کہ ٹھن گئی ہے اچھی خاصی جو ہے نا مطلب ہے ایک جو سمجھ لیں کہ اختلافات چل رہے ہیں میں اپنے متعدد ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں وہ کون کون سی کس کس چیز پہ چل رہے ہیں بہت ساری ہیں وہ پھر میں بتاؤں گا کبھی تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ جناب چونکہ یہ جیسے ہی اطلاعات آئیں کہ لندن میں اس طرح کی میٹنگز ہو رہی ہیں اس طرح کے پلاتز بن رہے ہیں مبینہ مبینہ پلان بن رہے ہیں مبینہ کو سازش کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں اس طریقے سے اور نے کہا جی ٹھیک ہے پھر اپنا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے یاسمن راشد کو بھی فون کر کے صحیح ڈانٹ ڈپٹ کی ہے یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو اتنے عرصے سے تو ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ نہیں کر رہے یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ یاسمن راشد پہ آلڑی بھی ایک الزام تھا کہ جیو دیکھیں وہ بھی ساتھی ملی ہوئی تھی مبینہ طور پہ ٹھیک ہو گیا نا تو پھر انہوں نے کہا کہ چلیں جی پرانے الزام بھی دھوتے ہیں اور پرانے بھی جو ہمیں بدنامی ملی ہے وہ بھی دھوتے ہیں اور وہ جناب ریجیکٹ کر دی اب ریجیکٹ کر دی تو اب اس کے بعد جو ہے نا ظاہرے کوٹ والا رستہ ہے اب میں آپ کو تیسری بات یہ تو تھی نا کہ اصل میں ریجیکشن کی وجہ کیا بنی لندن ملاقاتیں ٹھیک ہے نا اب تیسری بات لاح عمل کیا ہے نواز شریف اس بات پر سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ تو یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مجھے پہلے جانا چاہیے کوٹ میں جانے سے پہلے بھی اور ان کو کچھ لوگ کنونس کر رہے ہیں با شمول شباز شریف کہ آپ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ہمیں کوٹ سے اگر ریلیف مل گیا پھر تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوٹ سے ریلیف نہ ملا تو پھر ڈیفینٹلی پھر ظاہر ہے آپ اگر جائے تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کو جانا آنا پڑے گا پاکستان واپس کیونکہ وہ یہ تو وہ تو یہ امید لگا کے بیٹھے تھے نا کہ کسی طریقے سے مریم نواز بھی آ جائیں اور یہ بھی اندر کی خبر رکھنے والوں نے بتایا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب نے شواز شریف کو بھی ڈان ڈپٹ کی ہے کہ آپ نے مجھ سے وار تو دلوا دیا ہم بدنام بھی ہوئے یعنی باجبہ صاحب کے ایکسٹینشن کے سلسلے میں یہ جو وار دیا پارلیمنٹ میں ہم بدنام بھی ہوئے ہم پہ اتنی تنگید بھی ہوئی اپنی پارٹی کے ورکس کی طرف سے بھی ہم سے بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوئے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اچھا اب اس میں لیکن مریم پھر بھی نہیں آئی آپ نے کہا تھا جنوری میں آئیں گی ایک اور اہم ملکات بھی آج ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ ہے خاجہ آصف کی وہ ملکات میں اس کی کہانی بھی بتاؤں گا لیکن یہاں پہ صرف خبر دے دوں دو گھنٹے تک وہ ملکات جاری رہی ہے ٹھیک ہے نا اور خاجہ آصف کی بہت ساری بیچ میں تلخیہ بھی ہو گئی تھی اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ جناب شباز شریف کی گروپ میں چلے گئے ہیں اور وہ جناب مریم ان سے ناراض بھی ہوئی اور مریم نے اچھا خاصہ مریم نواز صاحبہ نے ان کو اچھا خاصہ جھاڑا بھی سہی یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اندر کی خبر رکھنے والے تو لیکن آج نواز شریف صاحب سے ان کے ملکات ہوئی ہے دو گھنٹے دو گھنٹے پر محیط ملکات اور وہ کہتے ہیں کہنے والے کہ جی بہت خوش خوش نکلے ہیں وہاں سے ٹھیک ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ کیا لائے عمل ہے اگر یہ اپلیکیشن بیل اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے یعنی عدالت سے بھی پھر کوئی اپشن نہیں رہے گا نواز شریف صاحب کے پاس وہ واپس آئیں گے وہ اگر واپس نہیں آئیں گے تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ اشتہاری ہو جائیں گے مفرور ہو جائیں گے اشتہاری ہو جائیں گے ان کی جہداد کی کرکی ہو جائے گی ان کو اس طریقے سے سیاسی لحاظ سے بہت زیادہ نقصان ہوگا اگر وہ واپس آتے ہیں تو دیفنیٹلی پھر وہ جلسے جلوس اگر وہ تو جیل چلے جائیں کیونکہ ان کی تو وہ سارا کچھ بیل جو کینسل ہو جائے گی تو صحابہ حال ہو جائے گی اب اس کے بعد امکان یہ ہے کہ جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مارچ میں جلسے جلوس بھی وہ یہ نون لیگ کرے گی اگر جلسے جلوس کرے گی تو کیا دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی جلسے جلوسوں میں دوبارہ ایکٹیو ہوتی ہیں اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہوں بھی صحیح تو کیا کر لیں گے حکومت کا مولانا فضل رمان کا بھی سن رہے ہیں کیا کر لیں گے کونسی صورتحال ہوگی میں نے ایک بات پہلے آپ کو کہی تھی کہ اگر اس طریقے سے نواز شریف کی جیسے بیل ریجیکٹ ہوئی اور وہ الٹی میٹلی کورٹ سے بھی ریجیکٹ اگر ہو جاتی ہے وہ کورٹ کو بھی مطمئن نہیں کر پاتے تو پھر اس کے بعد واپس اگر آتے ہیں تو حکومت کو ٹاف ٹائم ضرور دیں گے کیونکہ اس کی وجہ مختلف طریقے وہ اپنائیں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی اور جو ان ہاؤس چینج جس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مقتدر حلقوں نے زور لگایا ہوئے ٹلکا کے کسی طریقے سے نون لیگ مان جائے کہ ان ہاؤس چینج ہو ابھی تک وہ نواز شریف صاحب نہیں مان رہے ہو سکتا ہے وہ ان ہاؤس چینج پہ مان جائیں کیونکہ وہ تب ماننے کہ انہوں نے مجھے تو پھر زلیل کرنا ہے چیل میں رکھ کے اور پھر مختلف حوالوں سے اور اب عمران خان صاحب بھی بہت ہی غصے میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ان کو ہسپیٹلائز کرایا گیا اور ان کے بقول وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیمار نہیں تھے اور ویسے ہی مجھے دھوکہ دیا گیا اب وہ بہت ہی سخت ہوں گے تو کہہ رہے ہیں کہ اب اگر بلفارد اس طرح کا اب ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہاؤس چینج پر بھی وہ آ جائیں اور آپ کو پتا ہے کہ شاید خاکان عباسی صاحب کی جو بیل ہوئی ہے یہ بھی اس طریقے سے جو ان ہاؤس چینج کا پرکاشنری میر کے طور پر ایک تیاری ہے اور وہ تیاری یہ ہے کہ اگر ان ہاؤس چینج کی طرف جانا پڑے تو یہ تیاری ہے مریم نواز صاحبہ کے گروپ کی مریم نواز صاحبہ کی تیاری ہے کہ اگر ان ہاؤس چینج کی طرف جانا پڑتا ہے تو ایک دفعہ پھر شباز شریف صاحب کا راستہ روکا جائے اور پھر جناب شاید خاکان عباسی کو آگے کیا جائے کہ جی ان کو بنا دیں اب اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فردر آنے والے وقتوں میں ہوتا کیا ہے کہاں تک وہ جلسے جلوسوں کی طرف جاتے ہیں ایک اور بھی ہے میں آپ کو بعد میں خبر دوں گا کہ مولانا فضل امان صاحب کے کیا آزائم ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور وہ جب یہ اگر یہ واپس آتے ہیں تو دیفینٹلی شباز شریف بھی واپس آئیں گے اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو واپس آ کے کن کن ملاقاتوں کا کیسا کیسا سلسلہ اور کیا کیا پلین ہے اور کیا کیا کون کون سے حکمت عملی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکاس کریں گے موسیقی